کہ ہم تو خوشیاں اس لئے مناتے ہیں کہ ہم نبی کو مردائی رہے مانتے نبی کو مردائی کہنے بارے گستاخِ رسول ہے استغفر اللہ استغفر اللہ یہ جہالت کی حد ہے یہ دلیلیں نوٹ کر لینا اپنے دل کے تقتیوں پر نوٹ کر لینا اگر نبی کو مردائی کہنا نبی کو موت سے تعبیر کرنا اگر نبی کی شان میں گستاخی ہے تو آپ بتاؤ کہ رحمان کا کلام نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے لئے اترہ تھا رحمان کا کلام یہ اعلان کرتا ہے وَمَا مُحَمَّدُ اللَّهِ رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ رُسُولَ فَيْمَاتَ یہ آیتِ کریمہ برجست اعلان کرتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ مر چکے ہیں اگر نبی نبی کے لئے جو موت کا لفظ استعمال کرنے سے نبی کے شان میں گستاخی ہوتی ہے تو سب سے پہلے رحمان کے کلام نے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے اس کے بعد نبی کے محبوب نے بھی نبی کے شان میں سب سے پہلے گستاخی کی ہے عابس صلی اللہ علیہ وسلم کے افاد کی جب خبر منظر عام پر آئی سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مسجد نبی کے اندر آئے مدینہ کے حیالات کا جائزہ لیہ حیالات بڑے پرخطر تھے لوگوں میں کوہرام مچا ہوا تھا یہاں تک کیا حضرت عمر دیسی شخصیت نے اعلان کر دیا تھا اگر کس کوئی شخص ایسا ملا جس نے میرے نبی کے موت کا اعلان کر دیا تو عمر نے کہا تھا کہ میں اس کا گردن مار دوں گا اسے زبا کر ڈالوں گا کس نے کہا عمر نے کہا حضرت عبو بکر صدیق نے جب حالات کا جائزہ لیا فوراً مسجد نبی میں گئے ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالی نے کہا کس نے حضرت عبو بکر نے کہا کہ من کانے عبد محمدن فین محمدن قد مات دنیا والو جو بھی نبی کی پوجا کرتا تھا سمجھ جائے نبی مر چکے قدمات نبی مر چکے اور نبی کے پوجا کرنے والو سن لو نبی مر چکے زندہ نہیں ہے یعنی نبی مر گئے تو عبادت بھی گئی وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ اور جو بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهِ عَيُّ اللَّهِ يَمُوتُ اللَّهِ زندہ ہے زندہ رہے گا مرے گا نہیں لہٰذا عبادت باقی ہے باقی رہے گی عبادت تعمر ہمیں کرنا ہوگا کس نے کہا تھا اگر نبی کیلئے لفظ موت کا استعمال کرنا اگر گستاخی ہے تو نبی کے محبوب نے حضرتِ عبو بکر نے جس نے نبی کی ایک دعوت پر لبائے کہا جس نے نبی کے سب سے پہلے تصدیق کیا اگر نبی نے یہ اعلان کر دیا کہ میں میرات پر گیا تھا ساتو آسمان کا سیر کر کے اب میں آیا ہوں دشمنانِ اسلام عبو بکر کے خدمت میں گئے کہنے لگے اگر ابو بکر یہ بتاؤ ابو بکر کی محبت بتا رہا ہوں ابو بکر کی صداقت بتا رہا ہوں ابو بکر کو صدیق کیوں صدیق کیوں کہا گیا صدیق اکبر کا لقب کیوں ملا صدیق کے لقب سے کیوں ملقب کیا گیا خطاب کیوں کیا گیا ووصل لو دشمنانِ اسلام عبو بکر کے خدمت میں گئے کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی یہ کہے میں اب ایک ہی رات میں فلسطین جا کر کے واپس آ گیا مانو گے کر پھر تیار ہو جاؤ تمہارے دوست نے یہی باتیں کی ہے محمد نے یہی کچھ کہا ہے حضرت ابو بکر نے بلا توقف بلا تردد بردستہ کہا اگر میرے نبی نے کہا ہے اللہ کی قسم سچ ہے ابو بکر سے زیادہ محبت کرنے بالی دھردی پر کوئی انسان ثابت کر دو کیوں نبی سے زیادہ محبت وہ کرتے ثبوت پیش کرو ثبوت پیش کرو نیکیوں میں مقابل آرائی ہو رہی تھی عمر نے سوچا ہر وقت ابو بکر مجھ سے آگے رہتے ہیں لیکن آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا موقع ملا تھا آگے بڑھنے کا چونکہ اب حضرت عمر کے پاس دولت زیادہ تھی دولت جب پیش کیا گیا حضرت عمر سے پوچھا گیا کتنا لائے کا عادی دولت لالیا پورے سرمائے کا حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا ابو بکر کیا لائے ہو ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں سب کچھ لالیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے میرے گھر میں یہ دو نام باقی باقی سب آگئے اللہ اکبر حضرت عمر نے کہا ابو بکر اب زندگی میں میں تم سے نیکیوں میں آگے بڑھ نہیں پاؤں گا ایسی شخصیت نے نبی کے لیے کہا قدمہ نبی مر چکے ہیں اور یہ جاہل یہ ظالم یوٹیوب پر بیٹھ بیٹھ کر کے اعلان کرتے ہیں نبی کو زندہ مانتے ہیں نبی کو زندہ مانتے ہیں نبی دنیا سے وفاد کر چکے ہیں دنیا سے لیکن ان کی ابھی اور زندگی باقی برزخی زندگی اور اخروی زندگی ظاہر سے بات ہے کہ برزخی زندگی کس کنڈیشن میں ہوگی اس کی سیچویشن کیا ہوگی اس کی کیفیت اس کی حالت کیا ہوگی کسی کو نہیں معلوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ برزخی زندگی میں انسان کیسے رہتا صرف اللہ کو معلوم اخروی زندگی اس کی کب سے شروع ہوگی اور کیسے رہے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا موسیقی